آگے چلتے ہیں ترہاں آگے ہے ساتھ بھی بات دو باتیں رہ گئی پریشان نہیں ہونا ختم ہونے لگ رہے ہیں آگے ہے کہ اگر آپ نے لیٹرز اے بی سی کی جمع بنانی ہے آپ اے بی سی کی جمع بنانا چاہتے ہیں یا فیگرز ایک دو تین چار پانچ ان کی آپ نے جمع بنانی ہے یا پہ اور سیمبلز ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا ٹھیک ہے آگے ہیڈنگ دے رہے ہیں لیٹر 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 کیسے ہوگی ان کی plural کیسے ہوگی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ apostrophe لگائیں گے اور ایسے لگا دیں گے بیکٹ میں لکھ لیں by adding and apostrophe plus s یہ اس کا طریقہ ہے آپ a b c کی جمعہ بنانا چاہتے ہیں آپ a b c کی جمعہ بنانا چاہتے ہیں a کی جمعہ آپ کہتے ہیں زیادہ a لے کر آؤ تو آپ a کی جمعہ بنانا چاہتے ہیں آپ اپوسٹروں کے لگائیں گے اور ساتھ s لگا دیں گے اس کا مطلب ہے زیادہ a بچوں سمجھو آپ b کی جمعہ بنانا چاہتے ہیں آپ اپوسٹروں کے لگائیں گے اور ساتھ s لگا دیں گے letters یہ letter کی جمعہ ہے آپ figures ایک دو تین کی جمعہ بنانا چاہتے ہیں سمجھا رہے بات آپ کو ایک اپوسٹروں کے لگاؤ اور ساتھ s lگا دو دو اپوسٹروں کے لگاؤ ساتھ s lگا دو تو ان کی جمعہ ہے آپ اس طرح بنا سکتے ہیں آخری آخری بات ابسٹریکٹ ناؤنز ابسٹریکٹ ناؤنز ابسٹریکٹ ناؤنز ابسٹریکٹ ناؤنز کون سے ہوتے ہیں ایسے ناؤنز جو سٹیٹ بیانز کرتے ہیں کوالٹی بیانز کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایسے ناؤنز وہ جن چیزوں کے لئے سمال ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو ہم چھو نہیں سکتے ان کو کہتے ہیں ابسٹریکٹ ناؤنز ابسٹریکٹ ناؤنز یہ رول ہے ہے لو پلورل ہے لو پلورل ابسٹریکٹ ناؤنز کی جمع نہیں ہوتی ابسٹریکٹ ناؤنز کی جمع نہیں ہوتی کیوں کیوں کہ وہ ان کاؤنٹ ایبلز ہیں وہ ان کاؤنٹ ایبلز ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن مسئلہ یہ ہے آپ دیکھیں گے جیسے ابسٹیک ناؤن کی مثال ہے kindness ابسٹیک ناؤن کی مثال ہے kindness تو اس کی جمع بھی آتی ہے اس کی جمع بھی آتی ہے بھئی یہ تو کام خراب ہو گیا آپ نے بھی کہا ابسٹیک ناؤن have no plural ان کی جمع نہیں ہوتی تو بھئی اس کی جمع تو آ گئی ہے مسئلہ یہ ہے اگر ابسٹیک ناؤن کی جمع آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو countable بنا دیا ہے پاس سمجھا رہی ہے ہاں عموماً ابسٹیک ناؤن کی جمع نہیں ہوگی لیکن اگر کہیں آ گئی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ countable ہے آپ اس کو countable بنائیں گے اور countable بنانے کے بعد آپ اس کی طرح جمع لے کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور صحیح ہے ہاں جی یہ بات ہے اور kindnesses kindnesses کا مطلب ہے act of kindness acts عمال یہ اس کی translation ہے act of kindness kindnesses اگر بات یہ ہے کہ names آخری بات بلکہ یہ ہے names of substances names of substances sub substances ماتوں کے نام جن سے چیزیں بنتی ہیں امار ماتوں کے نام substance جس سے آپ چیز بناتے ہو وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں unaccountable are unaccountable کیا ہے unaccountable 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 اس کی جمع بھی نہیں لاسکتے آپ اس کی جمع بھی نہیں لاسکتے iron loha اس کے چیز بنتی ہے یہ ایک substance ہے gold سونا یہ ایک substance ہے جس سے چیز بنتی ہے آپ اس کی جمع نہیں لاسکتے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ iron جس کی جمع آتی ہے irons اگر substance کی جمع آئے گی تو وہ کسی اور meaning میں آئے گی irons کا مانا loha نہیں ہے irons کا مانا ہے fetters دیڑیا irons کا کیا مانا ہے fetters ڈیڑیا تو یہاں پہ ہم ایسے ایک اور لفت ہے یہاں پھر لیکھ دیتا ہوں wood یہ wood لکڑی ہوتی ہے یہ اس سے چیز بنتی ہے اس سے چیز بنتی ہے تو اس کی جمع نہیں ہوگی اگر آپ یہاں لے کر آوگے نا woods تو اس کا meaning change جائے گا اور woods کا کیا مانا ہے forest jungle forest jungle اور اس کا مطلب یہ ہے تو ابھی ہم وہ جملے بنا رہے تھے نا اس میں لکڑیاں چیر رہے ہیں تو ہمیں wood ہی کہنا چاہیے تھا ہمیں wood ہی کہنا چاہیے تھا ہم نے woods بنا دیا وہ ٹھیک نہیں بنایا ہمیں wood بنانا چاہیے تھا کیونکہ woods کا وانا forest ہوتے ہیں چلیں آج کے لئے noun کے والے ستنے ہی کافی ہیں میرا خیال ہے تقریباً noun کی جو باس ہے نا وہ end پہ پہنچ گئی ہے وہ ہم ختم کریں گے اس کے بعد میں آپ کا یہ ہے اور وہ ڈیسک دوں گا ٹھیک ہے